افغانستان کی صورتحال پاکستان میں افغان کرنسی کی خرید و فروخت پر پابندی اتوار کے روز طالبان کی جانب سے کابل میں افغان صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سامنے آیا طالبان کا ایک کہنا تھا کہ کابل میں کوئی عبوری حکومت قائم نہیں ہوگی بلکہ فوری اور مکمل طور پر انتقال اقتدار چاہتے ہیں خیال رہے کہ طالبان کی شہر میں داخل ہوتے ہی صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ خون ریزی سے بچنا چاہتے ہیں جبکہ سینکڑوں افغان کابل ائرپورٹ سے نکلنے کے لیے بھیچین ہیں عرب میڈیا کو انٹریویو دیتے ہوئے ترجمان طالبان محمد نئی نے بتایا کہ کسی صفارت خانے یا ہیڈکوارٹرز کو نشانہ نہیں بنائے جائے گا شہریوں اور صفارتی مشنز کو تحفظ فراہم کریں گے تمام ممالک اور قوتیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں طالبان پر امن تعلقات کے خواہ ہیں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ شریعت کے مطابق کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ طالبان کو بیس سال ہی قربانیوں اور جدوجہد کا سمر مل گیا ہے افغانستان میں جنگ کا اختتام ہو گیا اشرف غنی کے فرار ہونے کی امید نہ تھی حتیٰ کہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اشرف غنی یوں اچانک ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جبکہ طالبان کے نائب امیر ملہ عبدالغنی برادر کی جانب سے دیکھا گیا ہے کہ طالبان پر اب بڑی آزمائش اور انتہان ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا کو ایک ایسی قوم بن کر دکھاتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جا سکے اور انسانی حقوق کی مکمل پاسداری کی جائے گی ملہ عبدالغنی برادر نے اس فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وندت کے بغیر یہ فتح کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی 20 سال کی متسلسل جدوجہد کے بعد آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگیوں میں ایسا دن بھی آئے گا اور اب ہمیں افغان عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہے